ہلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے آلو اور فرنچ بین کی بہت ہی مزیدار سبزی تو اس کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے ڈھائی سو گرام آلو جس کو میں نے کیوبز کٹ کیا ہے اور فرنچ بین لی ہے میں نے ڈھائی سو گرام اس کو میں نے بنا کر صاف کر لیا ہے جو اس میں ایک تار ہوتا ہے اس کو نکالنا ہوتا ہے تو جیسے ساری پھلیاں ہم بناتے ہیں اسی طرح سے اس کو بھی ہم نے بنا کر کٹ کر لینا ہے باقی لیے ہیں یہاں پر میں نے دو بڑے ٹماتر ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ایک پیاز میں نے میڈیم سائز کا کٹ کیا ہے اور مسالوں میں میرا جائے گا ایک چمچ مرچی اور چمچ ہلدی اور ایک چمچ نمک اور ایک چمچ جائے گا زیرہ اب دو بڑے چمچ میں نے آئل گرم کیا ہے یہ آئل اس ٹائم تھوڑا سا زیادہ میں نے لیا ہے کیونکہ مجھے آلو اس میں فرائی کر کے نکالنے ہیں آلو ہم نے کچھے نہیں چھوڑنے ہیں اگر آپ اس ریسپی کو آلو فرائی کر کے بنائیں گے تو بہت ہی زوردست یونک ٹیسٹ آئے گا تو آپ پہلے آلو فرائی کر کے نکال لیجے گا تو آلو جو ہے بہت جلدی گل جائیں گے تو آپ فرائی کرتے میں ہی یہ گل جائیں گے تو آپ انہیں ایسے ہی نکال کے الگ رکھ لیجے گا گولڈن فرائی کرنے ہیں اب جو باقی آئل بچا تھا اس میں میں نے ایک چمت زیرہ ایٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جب زیرہ چٹکنے لگے گا تو میں نے پیاس کو ہلکا گولڈن کرنا ہے یہ دیکھئے بس سوفٹ ہونی چاہیے اور ہلک اسی گولڈن کلر چینج ہونے تک بس زیادہ مجھے اوورکک نہیں کرنا ہے اسے اور بہت زیادہ فرائی بھی نہیں کرنا ہے اب اس میں ٹاماتر اور ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کروں گی اور اس کو پھر اچھے سے ایک بار چلا دیں گے اسی کے ساتھ ہمارا جائے گا جو سوکھا مسالہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اب تھوڑے سے چاہو یہ ٹاماتر پکنے تک میں نے اس کو کھلا ہوا چھوڑنا ہے تاکہ یہ ٹاماتر اچھے سے پک جائیں اب میں اس میں جو میں نے بینس رکھی ہیں ڈائیسو گرام بینس میں نے آپ کو بتائی ہیں تو اس کو اس میں ایٹ کر دینا ہے اور بینس جو ہے تھوڑا سا ٹائم لے گی گلنے میں تو اس لئے آپ اس میں کوکر میں ایک سے دو سیٹی لگا لیں تو یہ بینس جو ہے نا بہت اچھے سے گل جائیں گی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو پرفیکٹ پکائیں گے تب ہی اس کا اصلی ٹیسٹ آئے گا تو آپ فل فلیم پر دو سیٹی لے لیں پانی اس میں خود ہی ہوتا ہے اور ٹاماتر ہم نے ڈالے ہیں تو پانی جو ہے نا مویشچر ٹاماتر بھی چھوڑیں گے دیکھئے اس میں ابھی بھی پانی ہے تو اس کا مطلب بینس اور ٹاماتر مل کر کے اچھے سے گل جاتے ہیں آپ کو ایکسٹر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر سوکھی سبزی ہم بنا رہے ہیں تو اس لئے پانی ایٹ مت کریے گا تو دیکھیں اب یہ اچھے سے ہماری بینس ہے نا گل گئی ہے اور ٹاماتر وغیرہ سب اس میں اچھے سے مل چکے ہیں تو اس کو ایک بار آپ اچھے سے اور بھون لیجئے کیونکہ ہمارے پاس آلو تو پہلے سے ہی ہمارا کوک رکھا ہوا ہے صرف اس کو ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے تو آلو اب ہم اس میں ملا دیں گے کیونکہ ہماری سبزی بلکل ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی ایزی اور سمپل ریسپی ہے اب آلو کو آپ ڈھک کر کے پکائیں اس میں وسل نہ لگائیں کیونکہ اس میں صرف ہم نے تھوڑا سا مسالہ ایڈجسٹ ہونا ہے اس کا سبزی کا جو تھا تو آلو کو آپ ایسے ہی ڈھک کر کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیجئے گا تو جو سارا ٹیسٹ ہے نا وہ آلو کے ساتھ اچھے سے آ جائے گا تو دیکھئے یہ آلو پھلی اور سارے ٹاماتر پیاز وغیرہ سب بلکل ایک سا ہو گیا ہے تو یہ میری سبزی بند کر کے بلکل تیار ہو گئی ہے ہرہ دھنیا ڈال کر آپ اس کو سرف کریے گا یہ بہت ہی زبردست بہت اچھی ریسپی ہے جو میں نے